نوٹفکیشن کو جاری رکھنے کے لئے بیل آئیکن کو اون لازم کریں تاکہ آپ کو پاس آنی تمام نوٹفکیشن مل جائے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی رسم کا ہے آج جو وظیفہ ہے وہ ہے چاہت کی شادی من پسند کی شادی آپ کا من پسند رشتہ اور دیکھیں دروت چھوٹا سا ایک ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے اللہ کو حاضر ناسی جان کر جو بھی میرا بہن بھائی عمل کرے گا انشاءاللہ اپنی مراد پائے گا اور جیسا بھی رشتہ آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو رشتہ ملے گا کہیں آپ کی پسندی ہے لیکن آپ کہہ نہیں سکتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس کو قبول کریں گے کر کے دیکھئے کہ بہت نایاب عمل ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یا میری بہن کوئی بھائی میرا چاہتا ہے کہ اس کی من پسند مطلق کی رشتہ ملے اس کی پسند کی شادی ہو یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مطلب کے ظاہر و باطن دونوں ادبار سے باکمال ہو اچھا رشتہ ہو اور وہ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد تحجد کے وقت گیارہ سو گیارہ مرتبہ یہ درودے جو میں آپ کو بتا رہی نہیں ہوں درودشی پڑھ کر بارگاہِ الہی میں دعا گو ہوں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اس مطلق کی اپنے دلی مراد کو پورا کرنے کے لیے دعا مانگو جائز ہو پر ٹھیک ہے نجائز اگر کرو گے نا تو میں پکت جنمی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نجائز کرو گے نا تو اس کا پھر اللہ باب آپ کو بوچھیں گے اگر آپ نے جائز طریقے سے اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کریں کیونکہ کوئی نجائز کا کام جو انسا ہے آپ نے نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو رشتے سے دیکھیں انسان گناہوں کا پتلہ ہے اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو آپ فوراں اللہ باب سے معافی مانگ سکتے ہیں دو نفل پڑھو اللہ سے توبہ کرو دو نفل پڑھو اللہ سے شکرانے گئے اللہ باب دو نفل سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے سچی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے بعد شکرانے کے دو نفل بڑھو اللہ باب نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے بعد کوشش کرو کہ گناہ نہ کیا کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ کو طریقہ بتائے تحجد کے وقت آپ نے گیارہ سو گیارہ مرتبہ جو درود سکتیم پر چل رہا ہے الحمدللہ اللہ تو تو یہاں آخر تک آپ نے پڑھنا ہے ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو عزت اور کبرائی کا مالک ہے یعنی عزت اور بلندی کا مالک ہے عزت دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹھیک ہے تو یہ اس کی دعا کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے سنا دیا ہے دعا جو سکرین پر چل رہی ہے آپ نے وہ پڑھنے چھوٹی سی ہے آپ پیاسمنٹ پڑھئیے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اللہ پاک سے جائز مراد کو پورا کرنے کے لئے یہ عمل کرنا ہے جائز کے لئے پہلے میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی غلطی سرزرد ہوئی ہے کوئی اصلہ مصدہ ہو پہلے توبہ کریں شکرانے کے نفل پڑھیں پھر یہ عمل کریں پھر دیکھے گا انشاءاللہ آپ اگر آپ مطلب کہ کسی لڑکی کے لئے کہا رہے ہیں تو اگر کوئی بہن جن سے کسی لڑکی کے لئے کہا رہی ہے تو الفت محبت اور نصیب انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور اس عمل کا اثر جو انسا ہے اکیانوے دن کے اندر اندر اکیانوے دن کے اندر اندر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے بشرتے پر جائز کام کے لئے آپ استعمال کریں ٹھیک ہے اچھا میری جو بہنیں ہیں جو میرے بھائی ہیں ان کے لئے ایک اور پیغام میں چھوٹا سا دیتی جاتی ہوں کہ عمل اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی والدین سے بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کی والدہ ہے تو والدہ سے کوئی والد ہے لیکن دل میں اللہ آپ کو ضرور حاضر نازل جان کر یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اللہ آپ سے آپ کی جو دعا ہے وہ قبول کریں اور دیکھیں گناہوں کا انسان بتا ہے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی دوبارہ پھر کہتی ہوں تو اس کے لئے توبہ کریں معافی مانگیں شکرانے کے نفل پڑیں تاکہ اللہ آپ آپ کو معاف کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں تو پھر یہ عمل کیجئے گا میں کہتی ہوں بہت نایب ہے اگر کسی کا دل چاہتا ہے یا کسی کی بسن کہیں ظاہر ہے یا وہ ظاہر نہیں کر سکتا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہے یا اس فیملی سے رابطہ ہے تو آپ بات اپنے والدین کو کوئی چلانا شروع کرو یا لڑکی ہیں تو آپ بس پڑھائی کرو لڑکی ہیں تو پڑھائی کرو لڑکا ہے تو بات چلانا شروع کرو اور یہ عمل لازم کرو تو انشاءاللہ ضرور کام ہے بھی اللہ پاک کریں گے اور ایک بات یاد رکھئے گا ہر بات کا اصول اور طریقہ جو ہے آپ کو اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ہر ویڈیو میں اچھے طریقے سے بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے شریعت کے خلاف کام جوتا ہے نا پھر اس میں اللہ پاک ساتھ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو وہ سیریزی خراب ہوگا لیکن اس کا یہ ہوگا کہ مخبت علفت بہت سے میرے بہن بھائی ہیں یا جونسی والدین ہیں یا کم از کم اگر بیٹی اگر اپنی شادی سے پہلے استخراہ کروائے والدین اپنی بیٹی کا بیٹے کا استخراہ کروائے تو میں کہتی ہوں کہ کبھی بھی تاک یا جندگی جب تک ان کی زندگی ہے تو ان کے رشتے میں کبھی خرابی نہیں آتی کبھی علفت مخبت کم نہیں ہوتی اتنا پیار ہوتا ہے اتنی مخبت ہوتی ہے کہ کبھی تنگی نہیں آتی رزق کی تنگی نہیں آتی آپ ضرور استخراہ کروایا کریں کہ اپنے بچوں کے لئے بھی اپنے کسی کام کے لئے بھی کوئی کام شروع کرنا ہے کوئی جگہ لینی ہے کوئی کیسا بھی کام شروع کرنا ہے کوئی مسئلے میں پھسے ہیں استخراہ کروائیں فوراں مسئلے کا حال ہوتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمٹ سیدھے گا چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آنے والی تمام ویڈیو بہت ہی نایاب عملوں پر اور وضائف پر اور جتنی بھی میرے پاس دینی معنیات ہیں ان پر ہیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہت کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات عصیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندیری کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل بھی آ کے ہمارے یا فیس بوک پہ آ کے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کو مدد کروں گی کسی بھی قسم کا چھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ اپنے کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وراد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک کنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ